پاک ٹی وی ٹونٹی فور کے ساتھ میں ہوں شاہد اکنواز میرسد معروف اینکر پرسن ارسل شریف صاحب موجود ہے اس وقت میں پریس کلپ کے بار موجود ہوں صحافیوں کی ایک کرسیت اداد امران ریاض خان کی جو گرفتاری ہوئی ہے اس کی پرزور مضمت کر رہے ہیں اور یہ احتجاد اپنا ریکارڈ کروا رہے ہیں ایسے سر بتائیے کہ آپ نے پاکستان کا جھنڈا پکڑا ہوا ہے تو اپنی محبے وطنی ثابت کرنے کے لیے پاکستان کا جھنڈا ہم پکڑیں گے تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ ہم محبے وطن ہیں میں خالصے پاکستان کے جھنڈے میں یہ جو سبز حلالی پرچم میں سبز رنگ ہے اس میں بہت سے لوگوں کے خون کی لالی ہے ہمارے شہیدوں کے خون کی لالی ہے یہ جھنڈا میں نے آج نہیں پکڑا آپ اگر میرے پروگرامز بھی اٹھا کے دیکھیں وہ بھی میں جھنڈا لگا کے کرتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جھنڈے کی حیثیت کیا ہے قیمت کیا ہے اور کتنے شہیدوں کا لہو اس کی جو سبز حلالی پرچم بنتا ہے اس میں شامل ہے ان کے خون کی لالی شامل ہے تو یہ آج نہیں میں نے اٹھایا یہ میں ہمیشہ سے اٹھا کے دیر رہا ہوں آپ کو قانون پہ بھی بڑی گریب پہ آج جو اسلامباد ہائی کورٹ میں پہلے عمران ریاض صاحب کے وکیل پیش ہوں گے آپ کو پتا ہے کیا ججمنٹ دیئے ہیں جسد اتر منولہ نے اٹھا کے سے بھی کیا ریسپونس آیا کیا لگتا ہے کہ کوئی آگے کیا کس طرح خان صاحب کب تک باہر آ جائیں گے لیکن عمران ریاض صاحب کا آج اسلامباد ہائی کورٹ میں بتایا گیا جو ریپورٹ پیش ہوئی کہ پنجاب کی جوریسڈکشن بنتی ہے اسلامباد ہائی کورٹ کی جوریسڈکشن نہیں ہے تو لاہور ہائی کورٹ کو ان کے وکیل کو کہا گیا آپ اپروچ کریں تو جو اٹھا کے پولیس نے گرفتار کیا تھا وہاں جو مجسٹریٹ صاحب نے اس کی سماعت کیے سماعت میں کافی سارے دلائل بھی ہوئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کی بھی جو دائرہ اختیار ہے وہ نہیں بنتا اور جو آرڈرز ان سپریم کورٹ کے اس کے مطابق ایڈیشنل ڈیسٹرک انٹسیشن جو اجراول پنڈی میں وہاں پہ یہ کیس لے کے جائے جو اور رات تک عمران ریاض کو وہاں ٹرانسفر کیا جائے اور اب عمران ریاض کے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ لگی رہے کہ پنڈی میں ہوتا ہے آپ نے ایک سوال بڑا ہی اٹھایا وہ کون تھا حیرت زبان زدیاں بلکہ بچہ بچہ وہ سوال کر رہا ہے کہ وہ کون تھا کیا لگتا ہے آپ کی یہ آواز دبا لیں گے جس طرح آیاز امیر صاحب پر ایک دن حملہ ہوتا ہے آگلے دن دو تین دن بعد ہی آج عمران ریاض صاحب کو اٹھا لیا گیا گیا گرفتار کر لی گیا تو آپ کی آواز دبا لیں گے اس طرح سے یہ ہر دور میں کوشش ہوتی رہی ہے کہ آوازوں کو دبایا جائے اور جو بھی صاحب پر اقتدار لوگ ہوتے ہیں ہم تو بہت چھوٹے سے صحافی ہیں ہم جو انٹلیکٹ فل اس لیول پر نہیں پہنچے جو سادت حسن منٹو تھے ان کے خلاف بھی مقدمے قائم کیے گئے فیض احمد فیض صاحب ان کے اوپر بھی مقدمے قائم گئے بڑی شخصیات تھی حبیب چالد صاحب ان کے اوپر بھی مقدمے قائم کیے گئے احمد فراز صاحب محاسبہ ان کی نظم تھی وہ انہوں نے مشاعرے میں پڑھی اگلے دن وہ گرفتار ہو گئے تو صحافی ہم اتنا کام کریں جب اتنی بڑی بڑی روایات ہیں اور جس قسم کے مقدمے قائم کیا جا رہے ہیں بغاوت کے یہ وہ مقدمے ہیں جو کہ تمام چیزیں قانون میں اس پر ڈالی گئی تھی جب ایٹین فیفٹی سیون کی وار آف انڈیپنڈنس ہوئی تھی جنگ آزادی ہوئی تھی اور خاص طور پر سیکشن ایک سو بیس ایک سو ایک کیس اور سیکشن پانچ سو پانچ جو آپ متعدد ایپ فائی آرز میں دیکھتے ہیں جتنے بھی آزادی کے برے صغیر پاکوہین کی آزادی کے رہنماء تھے ہیروز تھے ان سب پہ وہ لگے ہیں اگر آپ مولانا محمد علی جہار مولانا شوکت علی کا کیس اٹھا کے دیکھیں اس میں بھی آپ کو سیکشن فائیف زیرو فائیو اور سیکشن یہ سیڈیشن والے نظر آتے ہیں تو جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ جی امپورٹیڈ حکومت نا منظور تو یہ والے مقدمے قائم کر کے اور خاص طور پر وہی سیکشن آف لال لگا کے یہ بقاعدہ طور پر میں خال ان کے بیانیوں کو تقویت دے رہے ہیں کہ واقعی یہ جو انگریز قانون لے کے آیا تھا اور جو لوگ حقیقی آزادی کی جنگ اس وقت بھی لڑ رہے تھے اسی طرح کے مقدمات آج بھی قائم کیے گئے ہیں کیا غداری کا لیبل لگانا ٹھیک ہے فاطمہ جناہ کو بھی ہم نے غدار کلار دیر دیا ہے عمران ریاض بھی غدار ہے آپ بھی غدار ہے مجورٹی صافیوں کی غدار ہے تو پیچھے محبے وطن کون بچتے ہیں لیکن جو غداری ہے نا ہمیں یہ فرق سمجھ لینا چاہیے ہم پر مقدمے بنے بغاوت کے جو غداری ہوتی ہے غداری انڈر آرٹیکل سکس ہوتی ہے اور آرٹیکل سکس کے تحت غداری جو ہے وہ حکومت کا تختہ الٹنے پر کی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو واحد کنوکشن ہمیں غداری کی ملتی ہیں ایک ہمیں جنرل پرویز مشرف کی ملتی ہے جو سابق چیف فارمی سٹاف تھے چیف اگزیکیٹیف آف پاکستان تھے پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے اور ایک آدھے کیس میں میرا خالی ایک لیفنیٹ جنرل کو خود جی ایچ کیوں نے انہی الزامات پر غداری کے اس پر سزا دی ہے اس کے علاوہ جو سیولینز ہیں ان پر صرف بغاوت کے مقدمے قائم ہوئے ہم یہ سٹل دسٹنگشن جو آئینے پاکستان میں دی گئی ہے اور جو قوانین میں اس کو بھول جاتے ہیں بڑا کنوینینٹ ہوتا ہے اس پر کہنے جی غداری اور بغاوت لیکن لیگلی بڑی فائن دسٹنگشن ہے اور ہسٹوریکلی بھی یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں ثابت قدم رہیں گے آپ کے ساتھ عوام کھڑی ہے پورے صحافی برادری بھی آپ کے ساتھ ہیں کیا میسیج دیں گے ہماری پاکستانی یوت کو حالات آپ کے سامنے ہیں مہنگائی ڈبل ہو جو گئی ہے یقین کریں لوگوں کو پاس قربانی خریدنے کے بھی پیسے نہیں اور لوگ صرف ہمارے حکومنانوں کی طرف دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی تبدیلی آ سکتی ہے پاکستان میں پاکستان میں تبدیلی آئے گی اور انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے جو چیزیں پاکستانی قوم جو ہے بہت ریزیلینٹ قوم ہے بہت مینٹی قوم ہے بہت ایماندار قوم ہے جو آنیس پاکستانی ہے جو دور وقت کی روزی کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے ہے اور رزق حلال کماتا ہے وہ یہ چیزیں قبول نہیں کرتا اور اسی کے لیے سٹرگل ہے کہ ہم ایک ایسا پاکستان بنائے ایک خوشحال پاکستان جہاں پہ رول آف لاک کی بات ہو جہاں تب کہ سب کے لیے تمام مواقع ایک جیسے ہوں یہ نہ ہو کہ جناب اب جتنے بھی مقدمات پی ٹی آئی لیڈرشپ پہ اس وقت بننے ان پہ ٹی ٹی کا کوئی کیس ابھی تک نہیں بن سکا منی لانڈرنگ کا نہیں بن سکا باہر جائے دادیں اس حوالے سے امران خان پہ کیس نہیں بن سکا مقدمے یہ کون سے بننے کے آواز کیسے دبائی جائے تو وہ اولڈ پلی بک ہے اور پاکستانی قوم یہ چیز سمجھ دی ہے کہ سارے کیا معاملاتیں اور اس حوالے سے ہی جتنے بھی لوگ آج بھی ماشاءاللہ جتنے لوگ ہماری ماں بہنیں بیٹیاں ہمارے بھائی جتنے نکل رہے ہیں بزرگ جتنے تعداد میں نکل رہے ہیں جس طرح سے وہ اظہار محبت کرتے ہیں یہ انپریسیڈنٹڈ ہے ادر وائز آپ کو بھی پتہ ہے صحافیوں کو دمیشہ گالیاں پڑتی ہیں